احمد باللہ من الشہدفان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلل نقلتا من لسانی یفطہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ماہِ ربضان المبارک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو کمال کی منزل پر لے جانے کا بہترین راستہ لیکن یہ دونوں اہداف اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک ایک انسان ماہِ ربضان المبارک کی معارفت حاصل نہ کر لے اور خطبہ شعبانیہ اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کون سا خطبہ وہ خطبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شعبان میں جمعہ کے دن مسجد نبوی میں اصحاب اکرام کے سامنے دیا اور اس خطبے میں رسول اکرم نے اس مہینے کی معارفت سے لوگوں کو آگاہ کیا اس خطبے کا چند دن پہلے ماہِ ربضان المبارک سے دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک مومن کو کسی بھی کام کی تیاری اس کے وقت سے پہلے کر دینی چاہیے اور یہ ہمارا علمیہ ہے بحیثت مسلمان بحیثت پاکستانی ہم ذرا دیر سے جاکتے ہیں اور بعض اوقات تو اس کام کے کرنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے بلکہ گزر چکا ہوتا ہے اور ہم کفی افسوس مل رہے ہوتے ہیں یعنی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے پہلے دن صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج پہلا روزہ تھا یا آج کل جو ہے وہ چاند دیکھ چکا تھا تو وہ جس طرح ہم نے روزے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح ایک جھنج لاہٹ چٹڑاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ مومین اکرام اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شروع کے روزے بڑے سخت ہوتے ہیں شروع کے روزے بڑے زہمت و مشاقت لے ہوئے ہوتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے چلچلاہٹ جنجلاہٹ وغیرہ تو وہ کیفیت نہ ہو اگر آپ مہر حمزان کی تیاری چند دن پہلے سے مکمل کر لیں تو خدبہ شعبانیہ جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے خدبہ شعبانیہ کے پیغامات انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس خدبے کے بارہ بیغامات اور زمنی شقین آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم سب مہر حمزان سے آنے سے پہلے اس مہر حمزان کی تیاری کر لیں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو ہمیں تنگوش کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو مہر حمزان سے پہلے خدبہ شعبانیہ کا دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مومین کو مہر حمزان مبارک کی بالخصوص تیاری مہر حمزان سے پہلے کر لینی چاہیے تین دن پہلے ایک ہفتے پہلے یا دس دن پہلے بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم روزے رکھا کرتے تھے اکثر لیکن شعبان میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور شعبان کے آخری دنوں میں تسلسل سے روزے رکھا کرتے تھے اس طرح کہ ان روزوں کو مہر حمزان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے تو یہ ناظر فکر ایک مومن کا بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ رمضان کے آنے کے بعد آپ کو فکر ہو کہ آج آپ مجھے روزہ رکھنا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اللہ کی عبادت فقط ماہ رمضان میں کیا کریں گے تو یہ عبادت ماہ رمضان سے اور ماہ رمضان تک جو محدود ہوتی وہ سیلیبرٹیز کی میڈیا کی ٹی وی کی اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ریاکر لوگوں کی عبادتیں ہوتی ہیں ایک خالص مومن ایک پرخلوس مسلمان اور خدا کی قربت کا طلبگار وہ ہمیشہ اس بات پہ فکر مند رہتا ہے کہ کب میں اللہ سے کوئی راز و نیاز کروں اور اس کے قریب ہونے کا بہانہ اس کو من جائے تو اس کو جو ہے وہ استعمال کرے چنانچہ ضروری ہے کہ ایک مومن ماہ رمضان کی تیاری ماہ رمضان سے پہلے کر لے پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے ضروری ہے کہ خصوصی مسائل جو ماہ رمضان سے متعلق ہیں ان کو وہ اذبر کریں ان کو وہ جانیں اور ان کو وہ سمجھیں مثلا چاند کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور لوگ جو ہے وہ کم علمی میں جہالت میں بہت کچھ علمہ مشتہدن تک کو کہہ جاتے ہیں اگر اس کا مسئلہ وہ پہلے سے دہ کر لے تو پرسکون ہو کر چاند دیکھے نظر نہیں آئے یا نظر کسی کو آ جائے اس پر یقین کر لے اس کی کیا کیفیت کیا احکامات ہیں ان کو وہ جان لے جو ہمیں شک کا روزہ جیسے بالے میں آپ کو تردد ہوگا ہے کہ نہیں ہے پہلی رمضان کے حوالے سے تو وہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے ایک سا لوگ نہیں رکھتے پھر بعد میں جب کنفرم ہو جاتا ہے اور روزہ ان کا مس ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بعد میں جیسے غیر شیعہ افراد میں ہی بہت کامل ہیں کہ جب چاند کے بارے میں کچھ اختلاف ہوتا ہے تو عید کے بعد کہا جاتا ہے باقاعدہ گورنمنٹ لیویل پر اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند جو ہے ایک دن بعد دکھا آپ لوگ جو ہے ایک روزہ اضافی رکھیں یا تھا اور ہم نہیں دیکھ پائے مثلا تو جو میں شک کا اگر روزہ آپ رکھ لیں تو اس مسئلے سے آپ کی جان چھٹ جائے خواتین کے بزرگوں کے اور بیماروں کے قضاء جو روزے ہیں ان کی معلومات ان کو کب کرنا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ ماہی رمضان سے پہلے پہلے آپ کو حضاء کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کر لیں کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی قضاء روزے ہم پہلے کریں گے پھر جو ہے رمضان کے ہم روزے رکھیں گے تو وہ روزے نہ ان کے قضاء روزے شمار ہوں گے نہ ان کے ماہی رمضان کے روزے شمار ہوں گے تو بہت سارے مسائل ضروری ہیں ہم ماہی رمضان سے پہلے تیگ کر لیں سمجھ لیں آپ اپنے جو کنفیوزنز ہیں ان کو ہم دور کر لیں خصوصی مسائل جو بیماروں کے حوالے سے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی اس دفعہ تو بہت گرمی ہے اور واقعی اس دفعہ حقیقت میں بڑی گرمی ہے 40 ڈگری میں جا رہا ہے ٹیمپریچر نواب شہر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا گرم درین علاقہ پوری دنیا کا گرم درین علاقہ 52 ڈگری سنٹی گریڈ تو اتنا ٹیمپریچر دو جو ہے وہ میڈلیسٹ میں بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو کراچی میں بھی بارا جو شہلی علاقے یا پولیوشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اکر ٹیمپریچر نہ بھی دکھا رہا ہو ایدر تو وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے زیادہ ہے وہاں پہ کیونکہ پولیوشن اور کنجسچن کی وجہ سے پاپولیوشن فیکٹر کی وجہ سے تو آپ پہلے سے دیکھ کرنے کے بھی گرمیاں آرہی ہیں اور عام حالات سے پہلے زیادہ گرمیاں ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے بہت سالے جیسے ڈائیبیٹیس کی پیشنٹ ہے وہ مطلعا پندرہ شہبان کو وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں بھئی نہیں ہماری بس کی بات نہیں ہے پھر ان کو احمد دلائی جاتی ہے کہ بھی آپ نے کہاں کہاں غلطی کی آپ کی انسلین کی دوز ایڈجسٹ ہونی چاہیے سہری اور افتارے کے حوالے سے مثلا آپ کا کھانا پائے پینا کیونکہ عموماً روزے میں کم ہوتا ہے تو انسلین کی دوز بھی کم ہونی چاہیے اب دیکھیں نیمائی شہبان خود ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کروا دیتا ہے کہ تم کو ماہر حمضان میں جاگنا ہے تو ابھی سے شبیداری کی پریکٹس سٹارٹ کر دو اور اس کے بعد جب میں ماہر حمضان میں ایڈجسپنٹ کر لیں مجھ سے آلیت جیسے کہتے ہیں وہ کر لیں کہ مغرب اور سہری کے وقت دبا لیں یا بیچ میں دبا لیں تو اگر اس کی تیاری آپ بلکل پری پلینڈ ہو کے دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں برتھ ڈیز ہوتی ہیں سال گراہیں شاہدی بھی ایکی تقریبات ہوتی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے متحیاری مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے لیکن ماہی رمضان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے نہیں بخشوایا آپ کو وہ بدبخترین شخص ہے تو جس پہ جبریل نے دعا کی اور رسول نے آمین کہی تو اگر یہ چیزیں آپ پہلے سے کر لیں تو بہت سارے مسائل اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ حقیقت میں جو ہمارے چند ابتدائی روزے زائع ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی شروع میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے شروع میں بڑی بھوک لگتی ہے شروع میں روٹین بڑا ڈسٹب ہوتا ہے شروع میں بڑا غصہ ہرہ ہوتا ہے پھر آپ مالا ما شاء اللہ adjustment ہو جاتی ہے کب ہو جاتی ہے پانچ دن بعد دس دن بعد مسئلہ اور جب روزے جا رہے ہوتے ہیں لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں افسوس کر رہے ہوتے ہیں کاش ماہی رمضان ہمیشہ ہمیشہ رہے تو جو شروع کے روزے آپ گزارتے ہیں یہ سن کر یہ کہہ کر کہ بھئی شروع کے روزے تو ہوتے ہی ایسے ہیں شروع میں تو صبر کرنا چاہیے اور بڑا مشکل ہوتا ہے adjust کرنا تو اب وہ شروع کی جو adjustment warm up time ہے وہ آپ شابان میں استعمال کر لیں دیکھیں اگر شابان کیا مصطحب روزے رکھتے ہیں اور اس کو توڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسے عباد نہیں ہے کوئی adjustment کر لیتے ہیں یا مسائل کے نہ ہونے کے ویسے وہ روزہ نہیں ہوتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے خود اس کی نیت آپ جو ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں مصطحب روزو کی بہت سارے concessions ہیں پھر دیکھیں حضرگوں خواتین بچوں جوانوں ان سب کا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ماہی رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز بھی نہیں پڑھ لیا ہوتے اکثر جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں جو دین سے نابلد ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چلیں سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں تو بلکہ بہت 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 یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ماہی رمضان آئے آپ نے ماہی رمضان کے روزے شروع کیے جو سب زیادہ مرتقی پریزگار تھا اس نے دخل رکھے ہی رکھے اور جو تھوڑے درے درے سہمے سہمے تھے اور کم ایمان والے تھے وہ ذرا پیچھے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی فلانے روزہ رکھ لیا فلانے رکھ لیا چلو میں بھی ہمت کر کے رکھوں پھر تیسرا پھر چودہ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ تین جار روزوں کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد تمام گھر اس محول میں ایڈجس ہو جاتا ہے تو یہ پورے محول کی ایڈجسمنٹ آپ پہلے سے کیوں نہیں تیہ کر لیتے یعنی ماہی رمضان سے چار پانچ دن پہلے ایک ہفتے پہلے تمام گھر والے شروع کریں روزہ رکھنا بچے کو بھی آپ کہہ دیں جو ممیئیس پر سکر لے نہیں ہیں بالغ نہیں ہیں کہ بیٹا آپ روزہ رکھو اور اگر نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں توڑ لینا مصطحب روزہ ہوگا حجب ماہی رمضان کا اس کے لئے مصطحبی کہلائے گا روزہ لیکن بہرحال وہ ڈر رہا ہوتا ہے ماہی رمضان میں روزہ کو روزہ کو توڑتے ہوئے حالانکہ روایت موجود ہے کہ بچے کو بطور تمرین بطور ایکسرسائز بطور مش روزہ رکھو جب تک وہ رکھ سکے اور پھر اس دورانیوں کو بڑھاتے رہو یہ طریقہ خار چھٹے امام نے ہمیں بدلایا ہے تو اگر بزرگ اللہ حسن تو اگر آپ ماہی رمضان میں کم از کم ایک ہفتے پہلے سے یہ ایک ماحول بنانا شروع کرنے پھر آپ کے پیچھے ایک بزرگ ایک خاتون ایک بچہ ایک نوجوان ایک شخص فرد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا پھر تیز رہ پھر چودہ کوشش کریں کوشش کریں کہ ماہی رمضان سے کم از کم تین دن پہلے ضرور روزیں شروع کر دیں جس میں ایک تو یوم شکریہ روزہ آ جائے گا اور دو آپ کے ارسل آ جائیں گے تو رسول کی سننب بھی یہی تھی کہ پہلے سے وہ روزیں شروع کر دیا کرتے تھے اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر کسی شخص کے آنے کی آپ کو امید ہو اور وہ شخص آپ کو اچھا لگتا ہو جس کا انتظار آپ کر رہی ہوں اور متمنی ہوں تو آپ پہلی بیل پر دروازہ کھول دیں گے جیسی اندر داخل ہوگا وہ آپ کو منتظر پائے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ صاحب خانہ میرے آنے کے منتظر ہیں لیکن ایک شخص آیا ہے ٹریک گروپ میں بیٹھا ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنا کام ختم کر رہے ہیں ٹیوی دیکھ رہے ہیں کچھ کھانا بکا رہے ہیں اور پھر آپ آتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرا آنے کو جو ہے ناکر واز گزرہ تو رمضان کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں جب رمضان سر پہ آ جاتا ہے اچھا آج پہلا روز ہے اچھا میں جو جلدی سو گیا تھا بیسے آپ روزانہ لیٹ سوتے ہیں لیکن چاند دن دکھنے والے دن جو ہے جلدی ہم آیا تو ماشاءاللہ چاند بھی جو ہے بڑے دیر بعد دکھائے جاتا ہے تو یہ ایڈجسمنٹ یہ ماحول یہ روٹین اگر آپ پہلے سے بنا لیں گھر کا ماحول خصوصی مسائل خصوصی طور پر وہ لوگ جو بیمار ہیں اور بیماروں میں آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ لیجئے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں پلاننگ میں کمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ایک سستی قائل ہی ہوتی ہے دکٹر کے پاس جانے گی کہ دکٹر کے پاس جانا ہے جائیں جائیں نہیں جائیں چلیں خصوصے رکھ لیتے ہیں دیکھ لیں گے پھر اور روزہ چھڑوانے والے ہزار مل جائیں آپ کو آپ یاسی موزے نکالتے ہیں فران گیں گے نہیں بھی روزہ نہیں رکھنا بڑا مشکل کام ہے حالانکہ اگر آپ روزہ رکھیں چاہے آرام دے حالت میں رکھیں میں انہوں کی بات کر رہا ہوں جو ذرا مشرکت برداشت نہیں کر سکتے مسئلہ چلیں آپ رات کو دیر سے سو جائیں دن میں دیر تک سوتے رہیں ایسی میں بیٹھے رہیں پنکھے میں بیٹھے رہیں کام کاش کم کر دیں کوئی ایسا مزاقہ نہیں ہے لیکن ہم اسکام روزہ کی حالت میں ماہی رمضان تو گزاریں چھیک ہے ماہی رمضان آ کے گزر جائے گا اور آپ کا جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سواب کا بندبس کر بھی دے گا لیکن روزہ کی حالت میں ماہی رمضان کو گزارنا اس کی اسے کہتے ہیں کہ if you fail to plan you are planning to fail اگر آپ منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو بس آپ سمجھ لیجئے آپ اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ ناکام ہوں تو پہنے سے ہر چیز کی ایک شاپ نسٹ ہوتی ہے دیکھیں بیسن چاول فروٹ شربر خجوریں بہت سارے کام ہیں جو آپ کو پہلے سے سمیٹ کے رکھ لینے چاہیے آپ رمضان کے ایک دو دن بعد آپ جاتے ہیں ان کو لینے اور پھر کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں بچے کوئی خاص چیزیں پسند کر رہے ہوتے ہیں کچھ بڑوں کو افتار کے وقت کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو فوراں چاہیے چاہیے ہوتی ہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ تین چار دن پہلے ایک چیزیں ہیں پریکٹس میچ جو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بھئی تم پہلے دو مہینے پریکٹس میچ کھلو اور پھر فائنل میچ کھلو یعنی رجب میں بھی کتنی داگیت ہیں روزوں کی کتنی اچھے ایام کتنی ملادتوں کے دن آتے ہیں پھر مہین شہبان میں بھی اچھے دفاع کی بات ہے مہین رجب میں بھی روزے ہیں اور مہین رجب میں جو ہے ستائیسویں شب جو ہے وہ بھی جاگنے کی رات فضیلت والی رات تو دونوں چیزوں کی پریکٹس کروا دی شبہ داری کی بھی اور دن میں تو اللہ تعالی مینٹلی آپ کو پریپیئر کر رہا ہے ذہنی طور پر کہ رمضان کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو تگیار کر لو لیکن چلیں کم از کم اب تک ہم سے کچھ نہیں ہو سکا اچھے آپ اتفاق سے دیکھئے بھی کہ تمام تاریخیں جو ہے مہین رجب میں دھڑا دھڑا ان کی بھرمار ہوتی ہے پھر مہین شہبان میں پھر پندر شہبان کے بعد کوئی تاریخ نہیں آرہی ہوتی ہے تو بس اب یہ ہے کہ اب آپ جڑ جائیں آپ جو ہیں منحامد ہو جائیں آپ جو ہیں مصروف ہو جائیں رمضان کے تیاری میں چاہے وہ مادنی تیاری ہو اس میں کوئی قباہت نہیں کہ آپ کوئی کچھ چیزیں اپنے کچن کے لیے اپنے گھر کے لیے خرید دیئے ہیں چاہے وہ روحانی تیاری ہو کہ ابھی سے ذکر و اسکار کی آپ عادت ڈال لیں دیکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی سب سے اہم چیز جو آپ کہہ لیں کہ ہر چیز ہو جاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے روٹین روٹین ایڈیسٹ ہونے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی from the first day میں mentally physically spiritually بالکل تیارتا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ آٹھ بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہوں ان کو چار بجے اٹھا کے آپ ناشتہ کروا دیں کچھ لوگوں کو آٹھ بجے بھی بھوک نہیں لگتی ہے وہ تو آفیس اور سکول کالیج ایسی چلے جاتے ہیں اور پھر آکے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چار بجے کہیں ان کو تو اُلٹی ہو جائے گی اور کچھ لوگ تو شروع میں ایسے ہی روزے گزار رہے ہوتے ہیں پھر دوپیر کی کھانے کی عادت ہماری ہمسٹ ہے چاہے ناشتہ کریں نہ کریں دوپیرہ کھانا 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 دوپیرہ کھانا تو یہ جو روٹین ایجسٹ ہوگی یہ کب ہوگی پہلے دن سے نہیں ہوگی تین چار دن لگیں گے سگرٹ نوشی کے عادل افراد ہیں اللہ صبر دیتا ہے اللہ صبر دیتا ہے اللہ صبر تو دیتا ہے لیکن آپ کے مزاج میں چچڑہ ہٹ پیدا ہوتی ہے جو گھروں میں لڑائی چھکڑا ہوتا ہے سڑکوں اور فٹبازوں پہ جو لوگ آبادابی میں مصروف ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ہر ایک کا مو بگڑا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے بس وہ اللہ صبر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے روزہ میرا بھی ہے کس کا روزہ نہیں ہے کسی کا روزہ ہوتا ہے تو یہ جو روٹین ہے سگرٹ پینے کی روٹین ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو سگرٹ چھوڑنے کا بہترین مہینہ ہے چائے پینے کی روٹین ہے ہر دو گھنے بعد ہر دن گھنے بعد جیسے کہتے ہیں آپ کو چائے کی عادت ہوتی ہے تو یہاں تو چائے سہری میں پینے نہیں ہے اس کے بعد افطار کو پینے نہیں ہے مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کھانا یا چائے یا جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس وقت کھلا رہا ہے جب بلکل بھی ٹائم نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی شد چار بجے ناشتہ نہیں کرتا ہوگا دنیا میں کوئی بھی شد وہ رات کا کھانا یا دوپرے کھانا این مغرب کے وقت نہیں کھاتا ہوگا اور وہ بھی جیسے کہتے ہیں بلکل اس وقت بیٹھ جانا ہے بلکل لازمی طور پر سہری کی بھی تاقید ہے اور افطاری کی بھی جو ہیں فضیلت افطین کا موجود ہے تو گھر کا ماحول تین چار دن پہلے روزے کی پیکٹس کرنے سے بنے گا گھر کا ماحول پہلے سے روزے کو بنتنے سے بنے گا آپ کی روٹین تین چار دن پہلے آپ روزہ رکھیں گے تب آپ ایڈجسٹ ہوگی اور تین چار دن پہلے کم از کم اگر آپ روزے نہ بھی رکھیں تو آپ کا ذہن آپ کی توجہ معلومات اور فقی مسائل کی طرف دو جائے گی کہ مجھے روزے میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو مدے نظر رکھنا ہے انہیلر کوئی یوز کر رہا ہے کسی کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے کسی کو کوئی دبا استعمال کر رہا ہے تو کون سی دبایں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈرپ انجیکشن دونوں افراد رہتے ہیں تو بہت سارے مسائل ان کے ہمارے ہاں آجاتے ہیں اور ہمارے ہاں ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا مثلا انجیکشن لگانے سے اور جو ہے وہ روزے کو بقائدہ طور پر توڑ دیتے ہیں تو یہ تمام معلومات چند دن پہلے اگر حاصل کر لی جائے تو روزہ بہت اچھا گزرے گا پورا ماہی رمضان اچھا گزرے گا یہ روٹین یہ پریکٹس اگر پہلے سے کر لی جائے تو پہلے دن سے آپ کہیں گے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ماہی رمضان ہمیشہ نہیں چاہ رہے ورنہ پہلے دوسرے روزے کو دادمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے روزے فرض ہی کیوں کیے گئے اور جان تک بعد تقوی کی تو میں تو ہوں مطبی بریز گا مجھے تو ضرورت دیے لال لگم تک تکون میں تو تکون کی منزل پہ پہنچ چکا ہوں میرے لیے کیوں ہیں تو یہ یا امیر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے لیے کیوں فرض کیے گئے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہے جیب میں والٹ ہے ہم کھا سکتے ہیں مہت اچھا تو غریبوں کے لیے ہونے چاہیے ہیں مثلا تو یہ تمام شکالات شکوک و شبہات معلومات اگر آپ پہلے سے لے لیں اور بہت طور پر پر پریکٹس کریں دیکھیں میں بہت داگی دن کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تین دن کا تو واجب کر لیں آپ نے لیے اور ایک افتے سے پہلے آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ from the beginning پہلی دن آپ کی نماز شب بھی بہت اچھی ہوگی کہ آپ کو جو سے کہتے ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں کمبل سے مو نکالا کھجور یا پھینی یا چاہے جو ہے وہ پی وہ بس ہو گئے نہ فجر کی فگر نہ نماز شب کی فگر آفیس یا جانے کا ٹائم ہے یا ماسی کے آنے کا ٹائم ہے اس لگ جو ہے ابنی اٹھ رہا ہوتا ہے تو ماہی رمضان کو رسپیکٹ دیجئے اگر آپ نے ماہی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تقدیل نہیں کیا تو یہ ایک تاؤہین ہے ماہی رمضان کی مثلا میں آپ کو مثال دوں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ بہتر کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ آئے گا تو کیا کم از کم ڈرینگ روم ہمارا بہتر ہو جب وہ آتا ہے تو بہتر کھانا پکاتے ہیں اکثر مندرزات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھئی آپ آ جائے کریں روزانہ اس بہانے اچھا کھانا تو ملے گا کھانے کو تو یہ تمام چیزیں ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں اس مہمان کی عزت اگر آپ مہلک کو چلے کپڑوں میں جو آپ عام کپڑے پہنے پہنے میں رہتے ہیں اس سے استقبال کریں گھر میں جو کچھ رکھا ہے بس اس کے سامنے رکھ دیں گھر کی جیسی حالت ہے اس کو بیسی رہن دیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرے آنے سے یہ خوش نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں جلد ازلد یہاں سے چلا جاؤں تو ماہی رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلے ماہی رجب اور ماہی شعبان دو ماہی نے بھیج دیئے اسی پریکٹس کے لئے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اگدم سے آگیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تو اس کی پریکٹس پہلے ہی آپ کو کروا دی کے لئے تو خود رسول اللہ کا خطبہ شعبانیاں تین جار دن پہلے دینا جمعہ کے دن دینا اور ماہی رمضان سے پہلے دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کو مسلمان کو ایک مومن کو شیانِ علی کو کسی بھی کام کی کسی بھی نیک کام کی منصوبہ بندی پلاننگ پہلے کر لینی چاہیے اور اگر یہ پلاننگ آپ نے پہلے کی تو آپ نے ماہی رمضان کا احترام بھی کیا اور خود اپنے آپ کو اس کے لئے آمادہ بے کیا ایک درود پر دے محمد والی خطبہ شعبانیاں کے جو پیغامات ہیں وہ بارہ پیغامات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں شروع کے دو پیغامات ماہی رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہیں اس کے بعد جو پیغامات ہیں تقریباً نو پیغامات وہ ماہی رمضان کے آمال اور احکام کے حوالے سے ہیں کیونکہ ماہی رمضان میں کوئی کرنا کیا ہے آخر کے تین لغمات مولا علی کی فضیلت اور ان کی شہادت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہیں تو پہلے مرحلے کی طرف ہم چلتے ہیں ماہی رمضان کی فضیلت یا فضائلِ ماہی رمضان یہ پہلا محلہ یا خدبِ شعبانیہ کا ابتدائی حصہ ماہی رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے رسول اللہ ماہی رمضان کی فضیلت مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر اللہ کا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے جس کے جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے جس کے دن اور دنوں سے افضل ہیں جس کی راتیں اور راتوں سے افضل ہیں جس کی ساعات و لحظات اور ساعات و لحظات سے بہتر ہیں دیکھیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے جدید دور کے لوگ ہیں ہمیں ہر چیز کو برتنا آتا ہے ایک موڈرن اور ایک بہتر طریقے سے کرنا آتا ہے ماس میڈیا کے حوالے سے پوری ایک کمیونکیشن لائن ایک فیلڈ وجود میں آگئی ہے اس میں ماسٹرز ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ڈرامیں کیسے کریں فلمیں کیسے کریں ایڈوٹیسمنٹ کیسے کریں ڈاکیمنٹریز کیسے کریں ڈاک شوز کیسے کریں نیوز پریزنٹیشن کیسے کریں جو آپ کو نیوز دینی ہوتے پہلے ہیڈ لائن دینی ہوتی پھر اس کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے تو یہ ماس میڈیا کمیونکیشن طریقہ رسول اللہ سے سکھئے کہ رسول اللہ جب ماہ رمضان کو بتلا رہے ہیں تو پہلے ایک بریکنگ نیوز پہلے ایک ہیڈ لائن نیوز دے رہے ہیں پھر اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اللہ کا رسول کیا بتلا رہا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا مہینہ آنے والا ہے بس اگر رسول اللہ یہی میں بھی خود میں شعبانیہ ختم کر دیتے تو کافی تھا جب ایک مہینہ اللہ سے منصوب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری جان لگانے یہ پورا زور لگانے ہیں نیکیاں کرنے کے لئے اور پوری جان اور پورا زور لگانے ہیں گناہوں سے بچنے کے لئے کافی تھا اور پھر اس کے بعد مومنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اللہ کا مہینہ تو ہے لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ برکت سے بھرپور یہ مہینہ رحمت سے بھرپور یہ مہینہ مغفرت سے بھرپور اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ پہلا عشرہ برکت کا دوسرا عشرہ رحمت کا اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے رہائی کا تو دیکھیں پہلے تو آپ سمجھ لیئے برکت گیا ہے اکثر ہم کہہ دیں نا کہ بھئی بسم اللہ کیا کہ پکاؤ انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی اور کھانا کم نہیں بڑھے گا مسئلہ یا ہم کہہ دیں بھئی اس مہینے تو بڑی برکت رہی بڑی بچت ہو گئی اور پیسے جو ہے اس دفعہ زیادہ خرچ نہیں ہوئے تو یہ برکت کیا ہوتی ہے ہونا اور مسائل کا کم ہونا یا آمدنی کا زیادہ ہونا اخراجات کا کم ہونا انپوٹ کا زیادہ ہونا آؤٹوٹ کا کم ہونا ہمیں مولای کائنات حضرت علی ابن عبی طالب کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معلوم ہے جب مولا علی کے ولی میں کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ مسجد نبیوی میں جا کر اپنے ولی میں کا اعلان کر دو تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب مسجد نبیوی گیا تو وہاں بہت سارے لوگ دیں اب مجھے بلا لگا میں خاصل خاص لوگوں کو اور ایسے بھی خاصل خاص لوگوں کو کہتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں تو مولا علی نے ایک جگہ اوپر مچائی پر چڑھ کر اعلان کیا کہ میرا ولی میں آپ لوگ آئیے تو اب یہ کہہ کے اترت ہو گئے اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گئے لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تو ان کو یقین تھا تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ دیکھ پہ یا دیکچی پہ یا برطن پہ کھانے کے کون بیٹا تھا رسول اللہ جسے کہتے ہیں دیکھ کاٹنا دیکھچی کاٹنا کھانا نکالنا بھی ایک فن ہوتا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو میں کھانا نکالتا جاؤں گا تم لوگوں ان کو دے دے جانا کہتے ہیں ہزاروں لوگ تھے اور صرف ایک دھمبا ایک بھیل جو ہے وہ زبا ہوا تھا اور تمام لوگوں کو یہ اس کو کہتے ہیں کہ برکت جب بہت سارے خاندانوں میں یہ کہتے ہیں بھی سنو گیا بلکہ آپ نے نوٹ بھی کیا جو دیندار خاندان ہوتا ہے اکثر ان کے مہمان بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کہیں اور جگہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں آس پاس غریب ضرورت مندوں کا جو ہے وہ گھیرا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی وہ مسلسل مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو بے دین خاندان ہوتا ہے وہ بہت پیسے والا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں یا پیسے کم بڑھ گئے یا جو ہے وہ گزارہ نہیں ہو رہا اور دیندار تپلے کا جو ہے وہ گزارہ ہو رہا ہوتا ہے تو بس اسی کو کہتے ہیں برکت کہ پیسے کم ہیں بظاہر لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ تمام لوگ کھا بھی لیتے ہیں اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں اور خود آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہِ رمضان میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ کسی اور کہنے کو تو ہم بھوکا رہ رہے ہیں لیکن بارال جو سہرے اور افتاری کا جو مہنو ہوگا ہے وہ اتنا لش ہوتا ہے کہ بارال خرچہ بارال دادہ ہو رہا ہوتا ہے پھر ہمارا جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی پڑوسی کی کسی ضرورت مند کی غریب رسیتار کی مدد بھی کریں اور ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو یا بہت کم افراد کو آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے شکوہ شکایت کی ہوگی اس دفعہ رمضان میں برکت نہیں تھی یا اس دفعہ رمضان میں جو ہے وہ کھانے پینے کو نہیں تھا تو ماہِ رمضان کا مہینہ آپ کے لئے برکت لے کر آرہا ہے اچھا یہ تو وہ برکت ہے ماددی حوالے سے معاشی حوالے سے تو عام اور مشروبات کے حوالے سے لیکن ایک برکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی صورت میں اپنی معارفت کی صورت میں وہ اُنڈیل رہا ہوتا ہے ایک روحانیت ہوتی ہے آپ دیکھیں گھروں میں جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے ماہِ رمضان کے علاوہ وہ ماہِ رمضان میں نہیں ہوتا گھروں میں جو بے دینی کا ماحول ہوتا ہے گھروں میں جو بلکل انکنٹرول ٹی وی چل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے حالانکہ کوئی آپ کو منع کرنے والا بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ماہ رمضان ہوتا ہے آپ جو ہے بلکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہوئے سنیں گئیں کہ میں افتار کے بعد دیکھ لوں گا یا افتار کے بعد مجھے محجود بولوں گا یا غیبت ادینہ کے لئے افتار کے بعد کریں بلکہ افتار کے بعد میں ماہ رمضان رہتا ہے ماہ رمضان پورے 29 سے 30 دن رہے گا تو یہ ایک برکت ہے جو معاشی طور پر مادنی حوالے سے روحانی حوالے سے آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ برکت کا مہینہ ہے اس کے بعد یہ رحمت کا مہینہ ہے دیکھیں رحمت کسے کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے نعمتوں کا حساب ہوگا رحمتوں کا حساب نہیں ہے تو بس ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت انڈل رہا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ابھی انشاءاللہ آگے تذکرائے گا کچھ ایسی چیزوں کو بھی حساب رکھ رہا ہے آپ کے حوالے سے نیکی کے طور پر جو آپ نے نہیں کی بھی ہوتی ہیں آپ خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو نیکی میں جو ہے وہ کامل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے چاہ رہا ہے یہ شہر و رمضان ہے یہ میرا مہینہ ہے اچھا اب یہاں بھی جو ہے وہ یہ سوال قیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو باقی مہینہ کیوں وہ اللہ کے نہیں ہے باقی اوقات باقی ساعاتیں باقی زمان و مکان یہ اللہ کے نہیں ہے دیکھنے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ گھر میں بیٹھیں ہیں تین چار آپ کی اولادیں ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھیں ہیں ایک اولاد ایک بیٹا یا ایک بیٹی بی حاد رکھ کے آپ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے یہ تو میری بیٹی ہے تو کیا باقی سب آپ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں اس جملے کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ میرا خاص بیٹا ہے یہ میرا خاص بیٹی ہے اور اس کے لئے میرے لئے خاص رحمتیں ہیں اس کی غلطیوں اور اس کی کتائیوں کو عموماً آپ چشن پوشی سے جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماہی رمضان میرا مہینہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں لیکن یہ مہینہ خاص بخاص اللہ کا ہے اور خود حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ ماہی رمضان روزہ میرے لئے ہیں اور اس کی جزا میں ہی دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزوں کی جزا اللہ نہیں دیتا ہے باقی چیزوں کی بھی جزا اللہ دیتا ہے لیکن اس کے کوئی خاص جزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور دنوں سے زیادہ اور کاموں سے زیادہ دے گا پھر آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے افضل ہے رجب سے بھی افضل ہے شعبان سے افضل ہے تو ماہی رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں رکھا یعنی پہلے ماہی رمضان رکھتا پھر شعبان پھر رجب رکھ لیتا یا یوں رکھ لیتا کہ رجب میں روزہ فرض کر دیتا پھر شعبان پھر رجب رکھ لیتا تو گویا خدا تعالیٰ یہ بتانا جا رہا ہے کہ خدا کے مہینے سے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے رسول کے مہینے میں داخل ہو یعنی شعبان اور شعبان میں داخل ہونے سے پہلے اہلِ بیت کے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں داخل ہو یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ اہلِ بیت اور رسول کے وسیلے سے ملے گا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ جو ہے آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے یہاں بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاس اہلِ بیت اور رسول اللہ کے وسیلے سے آپ کو بلائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا اور آخری اشرا ہوتا خصوصا کہا گیا ہے مغفرت یا جہنم سے راہے کا مہینہ دیکھیں جنت میں جانا کمال نہیں ہے یا اکثر کمال نہیں ہے کیوں؟ کہ جن کے اخرائی تو ٹھیک ہوں گے وہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے اپنی کوہدائیوں لگزشوں گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے جہنم میں رکھے کمال یہ ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے جہنم میں گئے بغیر جب ہی ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ اکثر دعوہ میں ہم کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کر اور جہنم سے رہائی دے تو کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں جب جنت میں داخل کر تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے خلاصی جن ہے بہت سارے جنتی جہنم سے ہو کر آئیں گے کچھ فلائٹیں ہوتی ہیں نا ڈائریکٹ فیٹ ہوتی ہیں کچھ سٹاپ آور کی ہوتی ہیں وہ دو تین گھنٹے وہ آپ کو عزیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو جو سٹاپ آور کی فلائٹ ہے یا جہنم کا سٹاپ آور ہے وہ بڑا ہی گرہ ہے اس کو سال دو سال کا نہ سمجھ لیے وہ ہزاروں سال باز وقت لاکھوں سال اور باز وقت کرونوں سال کا ہوگا بلکہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام پھر باتیں ہیں کہ کچھ ہمارے چاہنے والے جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے پھر جو ہے وہاں پہ ان کو غصول توبہ دیا جائے گا پھر جو ہے وہ وہاں پر باقیزہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو جہنم سے آئیں گے ان کے پیشانی پر ایک دعا ہوگا جس سے لوگ پہچان جائیں گے جہنم والے ہیں پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ لوگ ہمیں جہنم والا کہتے ہیں تو آپ ہمیں اس عزیت سے بچائیں تو اللہ تعالیٰ وہ نشان مٹا دے گا تو بارال جہنم رسول کی حدیث میں آیا ہے کہ جس کو جہنم کے اوپر سے گزار دیا گیا گویا وہ ہلاک ہو گیا تو وہاں رہنا وہاں ٹہرنا تو بہت دور کی بات ہے اور کتنا آپ کو ٹہرنا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن بارال یہ بات تیہ ہے کہ جن گناہوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور جن حرام گناہوں میں ہم گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ عرصہ گناہوں میں ٹھرنا پڑے گا میں یہ گناہ کے بارے بتاتا ہوں جو بظاہر گناہ نہیں لگتا لیکن مقدمہ گناہ ضرور ہے کیا نامحرم سے مزا چیٹنگ فون انٹرنیٹ کال کتنی عام ہے مکس گیترنگ سکول کالیجز میں جیسے نامحرم سے مزا کرنے پر انسان ایک ہزار سال جہنم میں جلے گا اور وہ نامحرم اگر اس سے راضی ہے وہ بھی ایک ہزار سال جلے گا اور اگر وہ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کے حصے کا ایک ہزار سال آپ کو جلنا ہوگا یعنی دوہ ہزار سال نامحرم سے مزاق کرنے پر ایک جملے کے بدلے مزاق کا ایک جملہ ایک ہزار سال جہنم کا تو آپ جو ہے وہ باقی جملوں کا باقی مقدمات یہ گناہ کا مقدمہ ہے زنا کا مقدمہ ہے تو پھر خود زنا یا کوئی حرام کام جو اس مہینے میں آپ انجام دے تو کتنا بڑا گناہ آپ یہ اس مہینے کیا رہے ہیں اداوہ انجام دے تو جہنم میں انجام دینا پڑے گا جہنم میں جانا پڑے گا تو جہنم میں جانے کو بہت ہلکا نہ سمجھیں جہنم میں جانے کو بہت آسان نہ سمجھیں کہ بس چند دنوں کا گزر رہنا ہوگا اور پھر ہم جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے تو بہرحال خود جہنم سے رہائی مکمل طور پہ رہائی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اہلِ بیت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا ایک الگ بات ہے جب اہلِ بیت اور جنتی داخل ہو گئے اس کے بعد ہزاروں سال بعد آنا وہ ایک الگ بات ہے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور جو بعد میں جا رہا ہوگا اس کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ اوقات یہ وقت وہ منزلت وہ درجہ وہ سٹیٹس اس کو نہیں ملے گا تو یہ مہینہ جہنم سے آزادی کر لی ہے کوشش کریں اس مہینے میں جہنم سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیں بہرحال یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے یہ مہینہ رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے اس کے بعد دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو ایک محل کا دورہ کروایا جائے بہت خوبصورت بلڈنگ بہت سارے منازمین بہت سارے کھانے انواق قسم کے اور دورہ کروانے کے بعد آپ پوچھیں کہ بھئی اس میں میں کہا ہوں یا یہ کیا میرا نہل ہے اور کیا میرا اس میں سٹیٹس ہے تو آپ کو کہا جائے کہ مسلنا آپ یہاں پہ چوگزار ہیں یا کام کرنے والے ہیں یا صفائی کرنے والے ہیں تو آپ کے دل بوجھ سا جائے گا جو موٹا جھوٹا ہوگا وہ پہننا پڑے گا خراب کپڑے قرانے کپڑے جو پچھ جائے گا لوگوں کا لیکن ایک آپ کو کہا جائے کہ نہیں آپ یہاں پہ چیف گیسٹ ہیں آپ یہاں پہ مہمان و خصوصی ہیں اچھا آپ اترا غور کریں کہ مہمان و خصوصی کے سٹیٹس خود صاحب خانہ سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آتے ہیں تو صاحب خانہ آپ کو بہتر جگہ پہ پٹھا دیں بھئی آپ یہاں بیٹھے یہاں ایسی کی ہوا آ رہی ہے خود نہیں بیٹھے گا وہ یہاں پنگے کی ہوا آ رہی ہے یا جسے کہتے ہیں اگر کوئی ڈش دے نہیں ہوگی تو بہتر ڈش آپ کے سامنے پیش کرے گا خود دال یا سبزی پہ یا کسی اور چیز پہ گزارہ کر لے گا یا آپ کو زیادہ کھلائے گا خود جو ہے وہ کم کھائے گا تو صاحب خانہ سے زیادہ لطف مہمان اٹھا رہا ہوتا ہے تو جنت اللہ کی یہ لطف ہم اٹھا رہے ہوں گے اور یہ جتنے بھی جو اللہ تعالی ہم کو کمالات یا کرامات سے نمازے گا وہ ہمارے لئے ہیں تو رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم لوگوں کو دعوت دی گئی ہیں اس مہینے میں تم لوگ کرامتِ خدا کے مہمان ہو اس مہینے میں تمہاری سانسیں تصویر اور تمہارا سونا عبادت تمہارے آمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب اے لوگوں اس مہینے پرخلوس نیت سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور تلاوتِ قرآن کی توفیق دے کیونکہ بدبخت ہوگا وہ شخص جو غفرانِ الٰہی سے محروم رہ گیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس فضیلت میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے آپ مہمان ہیں آپ چیف گسٹ ہیں کس کے مہمان ہیں اللہ کے اچھا اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم رجب میں میرے مہمان ہوں شعبان میں میرے مہمان ہوں ذلحج میں یا محرم میں کسی میں نہیں کہا لیکن ماہ رمضان میں کہا تو ایسی کیا خاص بات ہے ماہ رمضان میں اور دیگر مہینوں میں جو ڈیفرنس ہے جو فرق ہے وہ بھوک کا ہے ماہ رمضان میں آپ بھوکے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں باقی مہینوں میں آپ کی مرضی ہے آپ کو ایک آپشن ہے آپ رکھیں تو نہ رکھیں رکھیں یا نہ رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی دعوت کس کو سزاوار ہے اللہ کا مہمان کون ہوتا ہے پیٹ بھرا نہیں ہوتا جو کم سوئے گا جو کم کھائے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا اور جو روزے رکھے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کس کو مہمان بناتا ہے بھوکے کو میں میں سے ایک واقعہ سناتا چلوں آپ نے شاہر پہلے بھی سنا ہوں کہ دو دوست ایک محلے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا مزید میں جا کے بیٹھے آتے ہیں اور یہ دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک بہتر میزبان محسر کر دے اور یہ کہا کہ سو جاتے ہیں تو ایک شخص کو جو بہت زیادہ بظاہر دیندار نہیں تھا مادیت پرستی کی طرف رجحان رکھنا تھا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اسی محلے اسی آبادی کا اور اس کو اٹھا کے لے گیا مہمان مطوری مہمان مطمئنول شخص تھا خوب اس کی ماشاءاللہ مہمان نوازی کی دوسرے شخص مہمان سوتا رہے گیا اس کو کوئی اٹھانے نہیں آیا صبح اٹھا تھا بھوکا پیاسا تو وہ دوسری دن آتا ہے دوسرا شخص جو جا چکا ہوتا ہے کسی کا مہمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری تو بڑی زبردست مہمان نوازی کی فلاں آدمی آیا تھا بہترین بستر دیا بہترین کھانا دیا بہترین مشربات بہترین تحائف اور بہترین مہمان نوازی کی میری تو وہ جو مہمان نوازی صلوص پندوز ہو کے آ چکا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا جو مسجد میں بیچارہ بیٹھا رہتا راتبر اور کوئی بھی اس کو لینے نہیں آتا اس سے پوچھتے کہ تم کو کس نے مہمان بنایا کہلیں گا پتہ نہیں میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ ہاتھے پہ غیدی سے مہمان آواز آئی کہ آج تم ہمارے مہمان ہو اور تم بھوک کی حالت میں ہماری مہمان رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہمان بناتا جو بھوکا ہوتا ہے میں مثال دوں کہ ہم اگر صدر بھی جائیں تو ایک آدھ گوڑرنگ چاہے سموسے قلفی یا کچھ نہ کچھ کھا کے یا لے کے آرہے ہوتے ہیں ملکہ وہاں جاتے جاتے بلکہ زیارت میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کونسی فلائٹ ابھی کونسی آپ جو ہے کونسی ایرلائن سے آرہے ہیں فلائن اسی ایرلائن سمجھ جائے گا کیوں اس کا کھانا اچھا نہیں ہوتا ہم اپنی ڈیسٹینی یا مقام پر پہنچنے سے پہلے بھی پہلے ہی کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں آنے کے بعد وہاں رہنے کے ایک 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 بہلک بہلک کمپلین لسٹ ہوتی ہے جو کاروائن کے لیے ہم تیار کر کے رکھتے ہیں ہم ایرو پلین میں بار بار مڑ کے ایرو سٹس کو گھور رہے ہوتے ہیں تک رہے ہوتے ہیں دوسرے مطلب لے رہے ہوتے ہیں ہم جب وہ کھانے کی طلب میں ہوتے ہیں کب ہمیں آ کے آفر کریں کب جو ہے وہ میں تو یہ کیا ہے یہ انسان مادیت پر از یہ ہوای نفس پر جو شکار ہے اس کا رسول شبہ میراج پہ گئے تھے کہاں گئے کہاں سے گئے تھے مکہ سے کہاں گئے تھے بھت المقدس بھت المقدس سے کہاں گئے آسمان پر ساتھویں آسمان پر صدد المنتحہ پھر عالم ملاکوت اور پھر مقام معمود پھر جنت پھر جہنم پھر اس کے بعد دوبارہ یہی سیکنس واپس آئے رسول نے کیا کھایا دعوت اللہ نے کیا مرغن کھانے جنت کے ہونے چاہیے نا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت جتنے لذیذ خانے کھانے ہیں جتنے لذیذ کھانے کا ہی نہیں ہے یہ بھی ہم بتا دیں کہ جنت میں جو ڈش پیش کی جائے گی کھانے کی ہر لقمے پہ ایک نیا ٹیسٹ ہوگا چاہے وہ ایک ہی ڈش کھا رہے ہو یعنی 60 ڈش ایک ہی ڈش ہوگی پورما ہے بریانی ہے پیزا ہے بوس جو بھی ہے جو بھی آپ کھا رہے ہیں ہر لقمے پہ ایک نیا ٹیسٹ ہوگا تو مجھے بتائیے سب سے بہترین مہمان جو ڈیزر کرتا ہے اللہ کی مہمانی کیلئے کون ہے رسول اللہ ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ کھانا یا سب سے زیادہ مہمان نمازی کون کر سکتا ہے خدا پندو پندو خالق کائنات تو رسول اللہ کو میراج میں کیا کھلانا چاہیے تھا جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے آپ کہہ سکتے ہیں کھلانا چاہیے تھا جو کچھ ہم نے دیکھا سنا یا جس کے کھانے کی تمنہ ہے مثلا وہ بھی کھلانا چاہیے تھا لیکن پورے میراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک سفر کھلائے وہ بھی کہ شکم مادر میں جناب زہرہ کا نور رہا سنیا زہرہ کا نور ٹھرانا مقصود تھا اس لئے کھلایا تھا ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی اب رسول کہہ سکتے تھے اے خدا تم عجیب ہے فقط ایک سفر پر ٹرکا رہا ہے ہم ہوں گے تو ہم یہی کہہ جائے میں جاؤں گا اکثر آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے پاس جاتے ہیں آپ نے کسی ریجتاروں کے پاس جاتے ہیں تو واپس آ کے گھر اللہ سب سے پہلے کچھ دیں کیا کھلایا چچی نے خالہ نے کیا کھلایا تم کو کچھ نہیں کھلایا بس کوٹنگ بھی ڈکھا دیا تو کتنا در نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کیا کے چیزیں لکھے رکھی گئی ہیں عربوں میں تو مہمان نمازی کا بہت سا رجان ہے ان کے آنے تو یہ اصول ہے کہ وہ گھر میں جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ سامنے لاکے رکھ دیتے ہیں اب آپ کے مرضی آپ جو بھی چن کے کھائیں تو یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہوتا کہ ہمارے لئے ٹیبل پر کیا چیزیں رکھی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے رسول اللہ اس کی بہترین مثال دوسری بات ہے خود ماہی رمضان میں اللہ تعالیٰ مہمان بنا رہا ہے اور مہینوں میں مہمان نہیں بنا رہا ہے کیوں نہیں بنا رہا ہے اس مہینے آپ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کے مرضی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ماہی رمضان میں کمبل سری کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں تو مجھے بھوکا رہنا ہے بھوکے رہو گے تو میری متوجہ ہوگی فطریسی بات ہے آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا بلکہ ابھی کسی بھی دن روزہ رکھیں ماہی رمضان میں روزہ رکھیں افطار سے پہلے افطار کے بعد آپ اپنی طبیعت کو دیکھ لیں افطار سے پہلے تصویر اور افطار کے بعد ریموٹ کنٹرول یہی فرق ہوتا ہے نا کتنے جلدے یہ انسان جو ہے ولیٹی ڈگری پہ آ جاتا ہے حتیٰ کہ نشست و برخاص کا انداز بدل جاتا ہے کیسے دوزانوں اور سرجوہ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ افطار سے پہلے افطار کے بعد دیکھیں آپ تمیز سے بیٹھ جاؤں کس طرح بیٹھے ہوئے امی اٹھائی نہیں جارا افطار کے بعد ہماری جو آلد ہو رہے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مہمان وہ ہے جو بھوکا ہے اور ویسے بھی یہ ہم آپ پہلے بھی دروس میں مداز چکے ہیں کہ پہ آم رمضان بھوک ہے بسیار خوری نہیں ہے جو ہم افطار کے وقت سہری کے وقت اور رات بھر جو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ہم گزار رہے ہوتے ہیں مسلسل ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں عرب میں تو یہ طریقہ ہے کہ ایک کمرہ کھانے کے لئے مخصوص کر دیا جاتا ہے اور وہاں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بھی کچھ کھانا ہو رات کے کسی بھی اسے میں چلا جائے ہم تو غریب غربہ لوگ ہیں ہم جو یہ ٹیبل پہ دھائی بڑے اور چھولے یا چھپا کے فریش میں رکھ دیتے ہیں میرے چھولے کس نے کھا لیے میرے شربت کس نے پی لیا پی لیا اس پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے چلتے کرتے ہیں فریش کے دروازہ اتنی مرتبہ کھل رہا ہوتا ہے جتنا فیس بک نہیں کھلتا ہے فیس بک سے زیادہ جم فریش کے دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں ماہر حمزان میں تو ماہر حمزان بھوک کا میسیج دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بھوک کو پسند کرتا ہے واقعی بھی آپ سننے رہے خود رسول اللہ کی جو میراج کی دعوت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ رسول اللہ کو کیا دیا کیا تو یہ وہ دعوت ہے جو صرف بھوکا رہے ہیں اچھا یہ بھوک بھوکوں کے لیے نہیں ہیں یہ ان کو لیے جو روزدار ہیں بھوکا اور روزدار فرق ہوتا ہے بھوکا ہوئے جو کھانا نہ ملے وہ بھوکا ہے غریب غربہ بھوکے لیکن روزدار وہ ہے جو اس نے اپنے اختیار سے بھوک کو اختیار کیا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حقیم حمز اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے بھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے کسی گھر میں تو اس کی ہر چیز کا خیال لکھا جاتا آپ کو پسند آرہ خیالی ہے آپ وہ ہوا نہیں لگ رہی آپ پنکھے کا جو ہے وہ رخ اس کی طرف کر رہے تھے آپ کب سے نکلیں گھر سے ارے آپ گھر سے بہت دیر سے نکلیں میں آپ جو ہے وہ کچھ کھا بھی لیں کھانا ہم لگا دیں یا فیلال آپ یہ لے لیں تو ہم ہر چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں بلجب پہ حتیٰ کی گفتگو میں بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں مہمان جو حقیقی مہمان ہوتا ہے اس کا اختیار کر اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کا اس مہینے میں بہت خیال کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا خیال کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کیا آپ کو آسائش آرام دے سکتا ہے کیونکہ بھوک کہہ کر اس نے مطلع دیا کہ مجھ سے تم کھانے پینے کی توقع مند کرنا تم بھوکے رہے کے آؤ گے تم میں تمہاری مہمان نوازی کر دنگا دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ماہی رمضان میں روزے کے دوران اس طرح رہے کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ بھی ہے کچھ بھی نہ کرے ہم جیسے نکھٹو نکھٹ میں بستر پہ بیٹے ہوئے سوفے پہ بیٹے ہوئے لیٹے ہوئے خلاوں میں گھر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری ساس تذبیر تمہارے ساس تذبیر جس کے لئے سورة جمعہ نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی تذبیر کر رہے ہیں وہ چیزیں کون جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں دیکھیں بحیثیت انسان اور آج کل کے انسان تو بہت زیادہ بیچارہ اس کا شکارہ غفلت مسروفیت مشغولیت کوئی نوکے کام سکول کا کام کالیش کا کام یا آفیس کا کام یا گھر کا کام نماز ہمیں نماز کی فرصت نہیں ملتی نماز کار کیا پڑے ہمیں جو ہے وہ تو واجب نمازوں کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم زیارتیں زیارتیں نوافل یا دوسرے اسکار جو ہم وہ کہاں کیا کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کر رہے کوئی بات یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے نکھٹو پن کے پن کو یا نکمے پن کو بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بلیک منی وائٹ منی میں چینج کر دی جاتی ہے اگر بہت لوگوں کے پاس ہو اور یہ کہا جاتا ہے بھی اگر بہت جتنا ہی مال ہے وہ آپ شو کر دیں کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا میں اس کو پولیٹیف کالا دھل سفہ دھل میں تبدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات دے تم کوئی بھی نہ کرو مجھے معلوم ہے تم مروضہ رکھ کے ادھموے ہو جاؤ گے پڑ جاؤ گے جیسے کہتے ہیں نا کہ لیٹ جاؤ گے اور بشی تاریف کوئی بات دے تمہاری سانسیں تو چل رہی ہوں گے تو تمہاری جو سانسیں ہیں اس کا آپ دیکھیں نا ایک منٹ میں اٹھارہ مرتبہ سانس لے دیں ایک گھنٹے میں منٹبولہ بائی سیکسٹین ایک دن میں منٹبولہ بائی ٹونٹی فور ایک ہفتے میں منٹبولہ بائی سیبن اور ایک مہین میں منٹبولہ بائی تھرٹی تو اتنی سانسوں کے سواب تاکو سب کچھ مل گیا اور اس میں دیکھیں مزاق کی کوئی بات نہیں منٹبولہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میں بہلا رہا ہے شاید نہیں حقیقتا اللہ تعالیٰ ہر سانس میں اور یہ نہیں معلوم کہ کیا دے گا تو اس نے کہہ دیا نا کہ روزہ میرے لئے میں اس کی جزا دوں گا تم چھوڑو اس بات کو کہ میں کیا دوں گا یہ تو اور نیکیاں ہیں یہ اور عامال ہیں جن کو میں بتا بتا کے گن گن کے دیتا ہوں یہ تم مجھ پہ چھوڑتا میں کیا دوں گا ہم بچے کو جو اکثر آپ نے دیکھا ہمیں لڑا رہے ہوتے ہیں تو جو بیٹ بوائی ہوتا ہے جو نا فرمان ہوتا ہے آپ اس کو کھلونا یا پیسے دیکھیں رفا رفا کر دیتے ہیں جو آپ کا فرما مردار چاہید ہے بیٹا کہا دیں بیٹا میں تمہیں ایک ایسی چیز دلاؤں گی کہ تم کچھ جاؤ گا نہیں مطلب ہے آپ کیا مطلب ہے کہ اس کو اس کھلونے اس چیز سے زیادہ آپ عطا کریں گے اچھا بیداری میں سانس سمجھ میں آتی ہے بیداری کی حالت میں آپ بھوک ہیں اس بھوک کی زہمت اس بھوک کی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے جی بالکل محسوس ہوتی ہے جب ہم بے حالت ہیں اگر آپ سو جائیں سونے والے کو کس بات کا فائدہ سونے والے کو کس بات کا ثواب وہ تو غافل ہے وہ تو سو رہے وہ تو روزہ گزر رہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر سانسے دزبی ہیں تو سونا عبادت فل فلیچ عبادت کا سٹیٹس کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اکثر لوگ امائیں بہت زیادہ چیختی ہیں اپنے بچوں پر کہ سوتے رہتے ہو ایسے روزہ گزرنے کا کیا فائدہ یہ نہ کہے اس کا سونا بھی عبادت ہے یہ الگ بات ہے کہ جب آدمی بیدار ہوگا اور عبادت کرے گا تو اس کو ثواب کہاں پہنچ جائے گا جب سونے گا یہ اس کو نگٹیپ نہ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بیدار ہوگا اور جو سانس شعور کی حالت ملے گا کہ میرا روزہ ہے اور میں نیکیہ کرتے میں روزہ گھوں اس کا ثواب کتنا یہ تو اللہ تعالیٰ ایک منیمم لیول بتا رہا ہے کہ تم کچھ نہ کرو گے تو اتنا کچھ ملے گا اور اگر کچھ کرو گے تو کتنا ملے گا ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو دو رکعہ میں نے نماز پڑھی ہے مثلا کہ پوری زندگی میں فلا دن فلا مقام پر یہ قبول ہو گئی ہوگی کوئی دعوے کر سکتا میرا فلا دن فلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں میں تمہارے آمال مقبول کر دوں گا بس تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنے یہ خلوص قبل ذہن میں رکھنا ہے تم اس بات کی فکر نہ کرو کیوں کہ تم بھوک کی حالت میں نماز پڑھ لے ہو بھوک کی حالت میں زہمت مشقت کی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز وہ حالت نہیں دیئے آمدین میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آمال مقبول تمہیں دعائیں تمہاری دعائیں مستجاب کتنا ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کر دے فلاں کی قبول ہوئی مستجاب الدعوات یا دعاؤں کا مقبول ہونا انبیاء کی صفت دعاؤں کا مقبول ہونا اولیاء اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کے گھر میں فقط روزہ رکھ کر کچھ کر کے نہیں ایک دو دنہ کہ آپ نے خود نمازیں پڑھی آپ نے خود عبادات کی اور پھر آپ اس لیول پر پہنچے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اس لیول پر ویسے ہی پہنچا دوں گا بس تم روزہ رکھ لو کچھ بھی نہ کر تو بھی اور تمہارے دعائیں جو ہیں وہ مستجاب پھر اللہ کے رسول کے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا تو ایک چیز یاد رکھنا اگر وہ چیز نہیں دی تو سب کچھ دینے کے باوجود تم خالی ہاتھ وہاں سے پاپس رکھ کیا توفیقاتِ خداوندی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی توفیق میں اضافہ کرے تو یہ جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا کس کو دیتا ہے جو ماہِ رمضان کا منتظر ہو ماہِ رمضان کا انتظار کر رہا ہو اس کے لیے تیاری کر رہا ہو ہر شخص کو نہیں دے گا یعنی جو بے فکرہ ہو بلکہ ایک کنشن میں مقتلا ہو رہا ہو اکثر لوگوں کو خدا نہ خواستہ دیکھا گیا ہے وہ گن رہے ہوتے ہیں دس روزے رہ گئے پانچ روزے رہ گئے تین روزے رہ گئے ایک بس بس کل کا آخر روزہ ہے پھر چھتی ایسے لوگوں کو کیا ماہِ رمضان دے گا اللہ تعالیٰ کیا دے گا دے گا تو ان لوگوں کو دے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کاش سارا سال ماہِ رمضان رہ جو سے کہا حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوتِ قرآن کی توفیق دے پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ بدبخت ہوگا وہ شخص جو کہ غفرانِ الہی سے محروم رہ گیا جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری سانسوں کو تسبیح قرار دے دیا تمہارے عامال کو پہلے سے اپروف کر دیا یعنی یوں سمجھ دیجئے بلینگ چیک پہ دس اخت کر دیا اور اب تم امانٹ لکھ دو تمہیں کتنی چاہیے دس نہیں کے چاہیے دس لاکھ چاہیے دس کروڑ دس عرب کتنی چاہیے تو جب یہ سب کچھ کر دیا اس کے باوجود اگر تم کو ماہر عمضان سے استفادہ نہیں ہوا تو تم سے زیادہ بدبخت اس شخص زیادہ بدبخت کوئی شخص نہیں تو ماہر عمضان بہت زیادہ فضیلت کا مہینہ رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے ہم اللہ کے مہمان ہیں اگر آپ نے اس کی اہمیت مرتبہ مقام گناہ سمجھا اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا آپ فقط اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اپنے آپ کو بھوکر رکھ لیں اور خلوص نیت سے روزہ رکھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالی تمام فضائل جنہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کو دے دے گا لیکن بشرت یہ کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں اور اندرونی طور پر قلبی طور پر اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کریں کہ ہاں میں تمہارا منتظر ہوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایک درود پر دے محمد علیہ وسلم دیکھیں یہ تھا خود بشادانیہ کا اقدای حصہ جس میں اللہ کے رسول نے خدا کا مہینہ کہیں کہ اس کا تعارف کروایا پھر اس کے بعد کہا کہ تم خدا کے مہمان ہو یعنی یہ خدا کا مہینہ اور تم اس مہینے میں مہمان ہو تو آپ کو بدلا دیا کہ اللہ آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے اور یہ بھی بدلا دیا کہ آپ کے لئے آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کرنے چاہیں تو اس کو رد کر دیں اب جو اتدائی حصہ جو قدر طویل حصہ ایٹی پرسنٹ خود بشادانیہ ہے ان آمال کے بارے میں ہیں کہ جس کو آپ کو انجام دینا ہے اس ماہی رمضان میں روز کے دوران یا ماہی رمضان کے دوران دیکھئے اللہ کے رسول پھر وہی بات کہ ہم نے دیکھا خود بشادانیہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ایک ہیڈ لائن نیوز سے شروع کیا کہ یہ خود بشادانیہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے بس ہم منٹلی پریپیر ہو گئے کہ بس سب کچھ ہوگا اس میں سارا خیر اس میں پوشیدہ ہوگا اب اللہ کے رسول بتلا رہی ہیں کہ تمہیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے اس کی اعتداء کیسے کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہ لوگوں ماہی رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو دیکھیں اوپننگ سینٹنس ہے دیکھیں یہ آپ معصومین کے کلام کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں خدا کے کلام کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ہر ہر صدر ہر ہر جملہ ہر ہر کلمہ جو ایک حکمت لیے ہوئے ہوتا ہے دیکھیں ہمارے یہ آپ کو معلوم ہے فروے دین سے زیادہ کی اہمیت اصول دین کی ہے اصول دین اگر آپ نہیں اپنائیں اس پر اعتقاد رکھیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے فروے دین میں آپ اپنی سزا بھوگت کے جائیں گے چھیک اصول دین میں مجھے بتائیے اصول دین میں سب کے سب امپورٹنٹ ہے اہم ہے کسی ایک کو بھی انکار کیا آپ جو ہے وہ نکل گئے اسلام سے تو اصول دین میں کون سا اصول اہم ہے ہمارے پاس بہنچ اصول دین ہے توحید عدل دبوت امامت ایامت ان باجوں میں سب سے اہم اصول دین کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اماد محمد کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں توحید توحید ہی تو ہے جو سب کچھ ہے توحید ہے خدا ہے وہ نبی بھیج رہا ہے نبی ہے تو اپنے پیچھے امام چھوڑ کے جا رہا ہے خدا ہے تو وہ عدل کر رہا ہے خدا نہ ہو تو عدل نہ ہو سکے اور پھر اس کے بعد قیامت ہے جو سب سے آخر میں ہے ہمارے خال میں سب زیادہ اہم وہ ہے اگر فرض کر لیجئے آپ کو کہا جائے کہ خدا ہے لیکن خدا تم سے قیامت میں کچھ نہیں پوچھے گا تو آپ اور میں کیا نیکی کریں گے جب ہم کوئی معلوم بہت ہی کم لوگ ہوں گے مولا علی کی طرح کہیں گے میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تُو عبادت کے عابل ہے عبادت کے منصف کے عابل ہے میں جنت کی لالج میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا تو قیامت کا خوف اگر ایک سٹوڈنٹ کو بتا دیا جائیں بیٹا آپ اسکول آئیں پڑھیں جو بھی کرنا کریں امدیان نہیں ہوگا کچھ نہیں پوچھا لے گا آپ اگلی قیام میں چلے جائیں گے تو کیا آپ جو ہے نیک کام کریں کبھی نہیں کریں گے تو قیامت کا جو کانسپٹ ہے ٹھیک ہے خدا ہوگا تو قیامت ہوگی لیکن ہمیں صدارنے کی حوالے سے تذکیہ نفس کی حوالے سے لیکن آپ کو خدا کی معرفت پر دروس پر دروس دے دیا جائیں تو ہو سکتا ہے وہ معرفت نہ پیدا ہو لیکن آپ کو بتا دیا ہے قیامت میں اس چیز کا حسان وقت اللہ تعالیٰ انسان جو ہے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی اتعاد میں راضی ہو جائے گا فورن تیار ہو جائے گا تو رسول کیا فرما رہے ہیں خدا کا ذکر نہیں نبی کا ذکر نہیں امام کا ذکر نہیں عدل کا ذکر نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ماہر حمزان میں یاد قیامت کو یاد کرو کس طرح بھوک پیاس کی حالت میں جس طرح آدمی یا قیامت کے دن بھوک پیاس کی حالت میں ہوگا اور یہ بھوک پیاس ہر کسی کو گزر رہا ہے جو بدکار ہوں گے بھوک مٹانے کی کوئش کریں گے زخوم کڑوے پھل سے بھوک مٹانے کی کوئش کریں گے لیکن نہ بھوک مٹنے کی نہ پیاس اور جو جنت ہی ہوں گے اور جو خوش بخت لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف نجائے جائے گا خوزر کوسر سے سہراب ہوں گے پھر اس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی لیکن بہرحال جو بھوک پیاس کا عرصہ ہے محشر کا جنت یا دوزہ مجال سے پہلے وہ برداشت ہر کسی کو کرنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ماہی رمضان میں جو بھوک پیاس تم کو لگے گی تم قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو دیکھیں ایک فطری بات ہے ایک سٹوڈنٹ ہے آپ ہیں یا کوئی بھی ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی ایک مہینے بعد امتحان ہے ایک ہمتے بعد امتحان ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا فطر ہوگی کہ میں کیا کروں میں کیا کتابیں خرد ہوں میں کیا پڑھوں کیا چیزیں انجام دوں اگر کس شک کو یہ کہا دیا جائے کہ میں تمہیں ایک ہفتے بعد مر جانا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے خیال میں آپ بھی متفق ہوں گے اس بات سے جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ کہ میں نے کسی کا حق تو ہی مارا کسی کو ناراض تو نہیں کیا ہم حج اور جارت بھی بھی جارے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فکر اس بات کی ہوتی کہ لوگوں سے اپنی معافی تلافی کر لیں کیوں کہ اپنا یعنی میرا اور خدا کا معاملہ تو ذاتی معاملہ ہے میں بخش والوں گا اپنے آپ کو لیکن قیامت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو لوگوں کی حقوق دینے ہوں گے اور اس دینے میں لینے کے دینے بڑھ جائیے ایک ایک نیکی کے لیے انسان بھاگ رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوا کہ میں نے تم پہ احسان کیا اور تم بھی جو ہے اس کے بدلے آپ مجھے کچھ دو تو کہتے ہیں اس کو اپنی نیکی دینے بڑھ جائیں گی ہم قرض کتنی آرام سے لے لیتے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے سیاستانوں کا تو حال ہی کیا قرض کے ایک درہم ایک روپیہ سمجھ لیجئے کہ بدلے سات سو مقبول نمازیں دینی پڑھیں گی ہمیں تو ایک نماز کا نہیں پتہ جو مقبول ہوئی ہوں سات سو مقبول نمازیں دینی پڑھیں گی ایک درہم آپ نے کسی کا کھایا ہو اگر نیت نہ کی ہو وہ ایک علاق بات ہے نیت ہے دے نہیں سکتے کسی مجبوری کی بنوائے پڑھیں لیکن نیت نہیں ہے اور دے بھی سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ گرہ ہیں تو قیامت کی گرمی کو یاد کرو اور اس میں جو ہے آپ جب قیامت کو یاد کریں گے تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ابھی دیکھیں نیمائی شاہبان میں کیسے وٹس اپ چلے دے کراچی اور اس کے مضافات میں معافی تلافی کا وقت ہو گیا ہے اور کینہ حسد رکھنے والے اپنے ہم نے دلوں سے رجوع کرے یعنی کینہ حسد رکھتے رہے اور معافی تلافی بہرحال اپنے مزے کا لوگ نے کہا کہ آپ بھی گھر میں بھائی بہن موجود ہیں رشداروں میں باسپوروز میں وہ موجود ہیں کہنام کے ناراض لوگ لیکن آپ کو خود جا کے معافی مانگنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی تو وٹس اپ پہ آپ نے جو ہے جو میسیج وہ ہم چھاٹی کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سا اچھا میسیج ہے جو زیادہ اٹریکٹیو ہے دل سے نکلے نہ نکلے اور چلو بھی بھیج دو فلان کو بھی بھیج دو تو بہرحال تو یاد خدا سب سے پہلے آپ کو حقوق الناس اور ویسی بھی کہا جاتا شریعت بار سے حقوق الناس زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ حقوق الناس یعنی عبادات نیکی اور گناہ وہ تو آپ کر اللہ کا معاملہ وہ آپ توبہ سے بھی یعنی حقوق الناس میں فرض کر لیں آپ کسی کی چوری کرتے ہیں اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا لیکن جس کی چوری کیا قیامت میں آپ سے بیسہ مانگے گا آپ سے کہے گا یہ پاکستان کی گورنمنٹ یا دنیا کی حکومتیں دھوڑی ہیں کہ آپ جتنا چوری کیا اس کا بیس پرسنٹ دیتے ہیں اور چھوڑی آئے اکثر ممالک میں ایسا ہندہ ہے کہ آپ کو یہ معاف کر دیا جاتا ہے بارہ تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد قیامت کی یاد جب آتی ہے تو آپ امپورٹنٹ کی طرف تو رسول فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غریبوں سے ہمدردی کرو ان کو صدقہ دو بزرگوں کا احترام کرو چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ اور جن سے تم نے قطع تعلق کیا ہے ان ارسیت داروں سے سلیر اہمی سے پیش آؤ تو یہ تب اس کے بعد اپنے اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ اپنے کاموں کو ان آوازوں سے بچاؤ جو حرام ہیں یعنی میوزک اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ زبان کو ہر قسم کے برے کاموں سے بچاؤ تو آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے قیامت کے تذکرہ کیا قیامت کیا دلائی اس کے بعد فوراں تذکرہ کر دیا جو آس پاس کی لوگ ہیں مکن غریب بزرگ اشتدار یا بچے ان کے حکم قطع کر دو ان کو ناراض نہ کرو ان کو خوش کرو اور پھر فوراں اتفاق کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سوچتا ہے آپ سوچا کریں کہ امام نے اس کا تذکرہ کیوں کیا اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا پہلے تذکرہ کیوں نہیں کیا بعد میں تو دیکھیں سیکنس یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ان ناس کی پہلے زیادہ اہمیت ہے وہ بخش والوں پھر اپنے حقوق یعنی اللہ کے حقوق پر آؤ پھر ان کی طرف توجہ کرو آپ یہ دیں گے اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے زبان سب سے زیادہ زبان استعمال ہوتی ہے گناہوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے حوالے سے تو بقاعدہ رسول اللہ نے کہا ہے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جہنم میں کس کو زیادہ دیکھا تو رسول اللہ نے کہا خواتین کو حالانکہ گناہ مرد زیادہ کرتے میں نظر آتے خواتین لو کیوں وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو خصوص طور پر خواتین اور آخریت ناقص میں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو بھوک کی حالت میں آدمی زیادہ بولتا نہیں خاموش رہتا ہے ہاں ہوں کر کے کام چلا لیتا اگر پوچھیں کنگی کا رکھی ہے اشارہ سے تو اگر ایسا ویسے ہی ہو جائے عام دنوں میں آپ دیکھیں آپ کیلکولیٹ کریں آپ کہ آج میں نے کہاں کہاں بولنا تھا نہیں بولا یعنی غیر اضافی گفتگو میری ہوتی تھی لیکن نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں یہ لمبے لسٹ بن جائے گی بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں اس کو لکھیں تو پوری رات گزر جائے گی کہ ہم نے دن بھر اتنی فضول گوئی کہی ہوگی آج تلالہ احمد نراقی فرماتے ہیں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے آپ کا روزہ ہے یہ بھی فضول گوئی ہے یہ بھی اضافی گفتگو ہے کیسے اگر اس نے جواب دیا ہاں ہے تو اس میں تکبر ریاکاری آ جائے گی کہ دیکھو اس کو پتا چل گیا حالانکہ میں نے تو بتانا نہیں چاہا تھا کہ اس کی غلطی ہے اس نے کیوں پوچھا لیکن بہرحال اس میں ایک روپ پڑ گیا میرا کہ میں روزہ ہوں اور پھر وہ آپ کو پسینہ پوچھنے لگتا آپ کو بٹھانے لگتا آپ کو جو ہے وہ آرام کی آپ کی آرام کی فکر ہوتی ہے اگر اس نے دیکھیں ریاکاری آ جاتی ہے خود پسند نہیں آ جاتی ہے اگر اس نے کہا کہ نہیں روزہ گزر رہے ہیں اور یہ جو ہے روزہ نہیں رکھنا اس کو تو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے تو وہ انسان جو ہے وہ شرمندگی میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا اب بعد میں پھر ریاکاری میں کہ آئندہ ایسی سرزیال سے باستہ نہ ہو تو بہت ساری ایسے باتیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بائدہ وے پوچھ رہے ہیں یا ضروری ہے نہ ان کو بائدہ وے مبہ کہ تو اب پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی ان کا کوئی سواب بلکلٹا جو ہے وہ عذاب کی طرف مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بات کوئی گفتگو غیبت کی طرف لے جائے تو وہ بھی غیبت میں شمار ہوگی وہ بھی غیبت کا مقدمہ ہوگی ہم نہیں کہتے ہیں محفلے بیٹھے میں اوہ وہ تمہاری غپو کیسی ہیں اوہ وہ آپ کو معلوم ہو جیسی آپ یہ کہیں کہ وہ فوراں لسٹ آپ کہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے صرف پوچھتا بھپو کیسی ہیں اگر آپ بھوے اچھکاتے میں نہ بھی کہیں سمبل انداز سے تو وہ تیار ہیں بمبارمنٹ کے لئے ہاں بھی وہ ایسی ہیں چچا کیسے ہیں فلاں صاحب پڑوسی ہے جس کا بھی نام لیں تو جو مقدمہ ہوتا ہے گناہوں کا وہ بھی گناہوں میں ہی شمار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی افتدار کیونکہ بارل تو یادے قیامت کے بعد ہونکر ناس کی فکر کریں ہونکر ناس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ اس کی فکر کریں کہ جس سے آپ گناہ کرتے ہیں ہمارے حواظ خمسہ پانچ ہیں دیکھنے کی حص کھانے کی حص چکنے کی حص یہ سونگنے کی اور سننے کی اور چھونے کی اس میں تین حصوں کو رسول اللہ نے شامل کیا ہے اور یہ تین حصے زیادہ اہم ہیں یعنی دیکھنا سننا اور چکنا یا بولنا جسے کیا سکتے تو یہ تین چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے حواظ خمسہ میں دیکھنا بولنا اور سننا اور ان کا اقصر آپ نے سنا ہوگا کہ اندے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں سمن بکمن عمیر فاہمرا یرجی ان تینوں کا تذکرہ ہے کہ اب ان تینوں چیزوں کوئی فوکس کر لیں اقصر لوگ کہتے ہیں گناہ تو بہت سارے ہزاروں ہیں ہم کیا کریں تو آہوں کے گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو بدنظری کا گناہ زبان کے گناہوں سے بچا لیں مثلا جھوٹ تحمد یا غیبت اور کانوں کے گناہوں سے بچا لیں مثلا میوزک یا لغویات تو ان چیزوں سے بچائیں یاد قیامت کو یاد کریں قیامت کو یاد کریں اس کے بعد ناس کی ادائی کی کریں فکر کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے اور نیکیوں کی طرف آرہستہ کریں ایک دروت پر دے محمد والے محمد دیکھیں جب بھی انسان نیکی کی طرف آتا ہے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا سب سے پہلے اس کو اپنے گناہ یاد آتے کہ میں اب تک جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معاف ہوگے یا ہو چکے تو میں آگے نیکی کروں اگر گناہ ہی نہیں میں نہیں معاف ہوئے تو پھر کیا فائدہ تو سب سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے کیونکہ آگے کا جو عمل ہے وہ تو آپ نے ابھی تک نہیں کیا گناہوں کے نیکی اب تک جو کچھ کیا ہے وہ تو معاف کروالے تو اللہ کے رسول پر ماتے ہیں توبہ کی حوالے سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے توبہ تلب کرو اور نماز کے عوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کیونکہ وہ یہ وہ لمحات ہیں کہ جن کے عوقات میں اللہ بندے کی طرف زیادہ ملتفت ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اپنے جلال کی قسم کھائی ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور طولانی سجدے کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جیسے آپ کو یاد آئے قیامت کی جیسے آپ کو یاد آئے اپنی گناہوں کی مائی رمضان میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے دیکھیں اپنے پہلے ہی کہا آپ کو کہ جہنم میں جانا کمال نہیں جہنم سے بچانا جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ زیادہ ضروری ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ بدبخترین ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو غفرانِ الہی سے نہ بچائے تو یہ جو جہنم سے بچانا ہے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی آپ کے گناہ اور جب گناہ نہیں ہوں گے تو آپ خود بخود کالیفائی کر جائیں گے جنت کے لئے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے توبہ کے لئے تیار کیجئے توبہ کیا ہے اپنے کیے پہ ندامت کہتے ہیں یہ کافی ہے اپنے ندین کیے پہ ندامت کا مطلب ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے توبہ طلب کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں تھا موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے گزرے اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اپنی توبہ کر رہا تھا گناہ ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام اتنی تذروں سے اتنی خشو اور خضو سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دو جب دوبارہ شام کو وہاں سے گزرے تو پھر وہ دعایں مانگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنی خشو اور خضو سے یہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کا گناہ کیوں نہیں معاف کر دو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی کہ اگر یہ ایامت تک ناغرہ کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے توبہ کی طلب کرتا رہے میں اس کو معاف نہیں کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں کہ لیکن اس لیے جو گناہ اس نے کیا تھا اس کی لذت ابھی تک اس کے دل میں یہ ہیں سب سے بڑا ہمارے ساتھ میوزک کے گناہ ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اور گناہ ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کسی کی احانت کی بھی ہوتی ہے نے مجھے یہ کہا تھا میں نے ایسا جواب دیا مو لے کر رہ گئے ابھی تک اس کا لیکن میں توبہ کر لی تھی نہیں وہ توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کی لذت ابھی تک یہ وہ خاتون ہے نا ہاں جن کو میں نے محفل میں سب کے سامنے زلیل کیا تھا یہ چلی تھی مجھے زلیل کرنے تو وہ جو لذت ہیں وہ ابھی تک آپ کی دل میں ہیں تو وہ گناہ جو ہے وہ ہمارے کے سٹوڈنٹا اس نے غلطی سے وہ امریکہ میں سور کھا لیا تو میں نے کہا یہ عجیب آدمیوں کہ تم نے پتہ نہیں چلا وہ ڈش پہ اس طرح بنا کے لیا تھا تو میں نے کہا توبہ کر لی کہ لہاں توبہ کر لی لیکن ڈاکٹر تو وہ سور کھا کے بھی انسان کہے بہت دیز تھی تو اس کی کیا جسے کہتے ہیں کہ توبہ قبول ہوگی تو کچھ لوگوں سے پرانی فلمیں پرانے گانے یاد کر کے پتہ نہیں ہے تمہارے اببہ جو کیا کیا کرتے تھے یا فلا جو ہے کس ہیرو کی شکل تھے وہ اس کو یاد کر رہے ہوتے مقاعدہ کہ میں فلا کی شکل کا ہم کا شکل تھا یا فلا جو ہے میرا جو ہے وہ فیوریٹ تھا تو یہ آپ لذت اٹھا رہے ہیں اس کی لذت ابھی تک آپ کے دلی میں اس گناہ میں آپ نہیں ہوا ہے تو توبہ کریں تمام لذتوں کو کھرچیں اور ایک جو رکن ہے وہ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں یہ نہیں کہ موقع ملہ تو پھر ہاتھ ساپ کر لوں گا میں موقع ملہ تو پھر گناہ کر ڈالوں گا فائدہ اٹھا لوں گا موقع نہیں مل رہا چلو رمضان آگئے بریک آگئے میں توبہ کر لوں نہیں آپ کے دل میں عزم مصمم ہو کہ میں وہ گناہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ توبہ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو زیرو میٹر جسے کہتے ہیں زیرو میٹر گاڑی کہ زیرو میٹر بنائیں اب جو ہے یہاں سے اپنا جو ہے وہ سبر کریں اس کے بعد اللہ کے رسول ہم افطار کروانے پہ توجہ دینا کہ اس بہن میں افطار کرنے کروانے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس کو بخش دیا گیا تو کسی نے پوچھا جس کو جہنم سے رہائی مل گئی ہوں تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کسی کو افطار کرانے کی سکت نہیں رکھتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے نصف خرمہ نصف خجور ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو آتی سے جہنم سے چھڑاؤ چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو اچھا یہاں پر ایک بلاغت کلام اور جسے کہتے Arabic literature کی پیک دیکھئے کہ اللہ کے رسول کس طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے وہ نصف خجور سے کیوں نہ ہو اگر چلے گئے تو جہنم سے چھڑاؤ چاہے وہ ایک گھونٹ پانی یہی سٹیپ ہوگا نا پہلے سٹیپ کیا ہی جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں خجور سے بچا لیں اگر چلے گئے اب کیا کریں اس کا بھی جیس کا بھی ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ پانی کافی ہوگا تو وہ آپ سندے ہوگا نا واقعہ کے چڑیا جو ہے وہ چونچ میں قطرہ پانی لے کے جا رہی تھی نمرود کو آگ کو بجھانے کے لئے تو کسی نے ہس کے کہا کہ اس ایک خطرے پانی سے نمرود کیا کہاں بجھے گی تو اس نے کیا کہا کہ بجھے گی تو نہیں لیکن کمسکر میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے بچانے والوں میں تو لگ دیا جائے گا تو جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نصف خجور کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں پاس پورا خجور کا ڈبا یا ایک کلو خجور دینے کی سکت ہوتی میں مجھے پوری افطار کرانے کی سکت ہوتی تو میں کروا دیتا ایک گھوٹ پانی میں دے رہا ہوں شربت بلانے کا ہوتا سزاوار یا سکت ہوتی تو میں پورا جو اس کو شربت بلا دیتا تو اس میں کوئی ایسا مزاقنی لوگ اکثر کہتے ہیں ابھی ہم تو خود افطار لینے والے ہیں تو کیا آپ ایک خجور بلکہ نصف خجور بلکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ خجور کی گھڑلی پہ جو ریشہ رہ جاتا ہے اگر تم اس کو بھی دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو جہنم سے اور خدا سے توبہ اپنی خبول کروا سکتے ہو تو اس کو استعمال کرو تو یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کامت بلکہ بس شرد یہ کہ خلوص کیونکہ ماہی رمضان میں اصل جس خلوص ہے ویسے بھی انم الاعامالو بن نیاد ایک دن ماہی رمضان میں خصوصی طور پر خلوص دے جائے گا ایک درود بردے محمد والے محمد اس کے بعد دیکھئے کہ ماہی رمضان میں جو آمال کرنے کے حوالے سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتلائی ہیں جو پہلے ایک ایک تذکرہ کیا ہے وہ نے کیا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ تلابت قرآن اور جو ہے وہ ماہی رمضان کہ روزوں کی توفیق طلب کرو اب یہاں پہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز و اسکار کی اہمیت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کیا ہے نماز و اسکار کی اہمیت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں مستحب نماز انسان کو جہنم سے ازاد کروائے گی بخشش دلوائے گی مستحب نماز اور واجب نماز انسان کو عام دنوں میں پڑھی جانے والی ستر نمازوں سے زیادہ یا اس کے برابر جو ہے وہ عجر دلوائے گی اور جو شخص مجھ پر کسرت سے درود پڑے گا قیامت کے دن اس کا میزان اللہ سلیہ اس کا میزان بھاری ہوگا ایک تو اخلاق کے حالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا میزان بھاری ہوگا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا اخلاق سب زیادہ بزنی ہوگا لیکن درود کے حالے سے عبادات میں کہا جاتا ہے کہ درود کسی بھی دعا کیلئے کہا جاتا ہے کہ اگر اول اور آخر پڑھیں تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے اور ویسے بھی پڑھیں تو آپ کا نامہ عمال بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے پھر کہا جائے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا سباب ایک قرآن پڑھنے کے برابر اس کو انڈر اسٹیمنٹ نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ بس ایسے ہی بنا رہا ہے اور سباب شاید ملے نہ ملے پورے ایک قرآن پڑھنے کا سباب ملے گا بیسے تو الگ بات ہے کہ ایک حرف کی دس نے کیا اور پھر تین علی فلاح میں پڑھا تیس نے کیا وہ ایک الگ وہ ہے لیکن خود ایک آیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پورے قرآن اور کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ایک تو کہا جاتا ہے کہ تدریجی تنظیم کہ آیت با آیت سورہ با سورہ مختلف مواقعوں کے حوالے سے نازل ہوا لیکن خود اس مہینے میں خصوصی طور پر جو ہے ایک مکمل طور پر قرآن نازل ہوا یعنی دو مرتبہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا تئیس میں یا اکیس میں یا آخر کی تاقراتوں میں تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے قریب ہو اور مجھ سے قریب ہونے کا بہترین طریقہ تلاوت قرآن مالا فرما دیں گے جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو اور کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ چھے پیغامات ہم نے خود بشعبانی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے انشاءاللہ مزید چھے پیغام ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی تیاری ماہ رمضان سے پہلے تفیقہ دعونا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان میں ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی تفیقه دعونا قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی تفیقه دعونا خلوص دل سے روزے رکھنے کی تفیقہ دعونا جو جو لوگ معالی طور پہ معاشی طور پہ مشکلات کا شکار ہے ماہی رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں غصعت دے تعلیمات اہلی بیت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے قیامت دن ان کی شبعات سے بہرہ مند فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انسار وعاوان میں شامل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم متبق علینا انکا انتا تباب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحیم اللہ جل لل جل اللہ جل لل جل اللہ جل يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل